ہیلو مائی یوٹیوب فیمڈی میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں نے بہت ہی مزیدار لوکی کے کباب بنایا ہے جو سہت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور کھانے میں بھی مزیدار ہیں آئیے اس کی تیاری دیکھتے ہیں کیسے تیار کیا ہے میں نے اسے یہاں پر میں نے ایک کلو لوکی لیا ہے اور اس کے کیوب کی شکل میں پیسز کر لیا ہے اس طرح سے ڈھائی سو گرام چنگی ڈال لی ہے اور اس کو ایک گھنٹہ میں نے بھگا دیا تھا اب یہ کافی پھول گئی ہے آلو میرے پاس چھوٹے سائز کے تھے اس لیے میں نے تین عدد آلو لے لیا ہے اور ہاف کٹ کر لیا ہے پین میں ہم لوکی ڈالیں گے چنگی ڈال بھی ڈال دیں گے اس میں آرو ڈالیں گے ایک پوتھی ہم نے لہسن چھل کے رکھا تھا ڈال دیں گے اس میں دو کھانے کے چمچے عدد رکھ کھوٹ لیا تھا میں نے ڈال دوں گے میں اس میں لہسن عدد رکھ ہمیشہ کباب میں زیادہ ڈالتا ہے ون ٹی سپون زیرا چھے عدد گول والی لال میرچیں ون ٹیبل سپون لال میرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدھی پاورڈر نمک ہزبے زائے کا دو گلاس پانی ڈالیں گے اس میں اب سب چیزیں اچھی سے مکس کر دیں گے فلیم ہم نے آن کر دیا ہے آدھا گلاس پانی اور ڈالوں گے میں پانی مجھے کم لگ رہا تھا ویسے تو لوکی کا بھی اپنا پانی نکلے گا اس میں اب لڈ لگا کر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دال کے گل جانے تک اس کو پکائیں گے تاکہ اچھی طرح سے سب چیزیں پک جائیں بیچ میں ہم اس کو چیک بھی کرتے رہیں گے آدھا گھنٹا ہو گیا ہے اب چیک کرتے ہیں پانی دقریباً ختم ہے پس تھوڑا سا رہ گیا ہے اب اس میں 1.5 ڈیسپون گرم مسادہ پاورڈر اٹ کریں گے اور 1.5 ڈیسپون دردرہ کٹا ہوا دھنیا اٹ کریں گے اب اچھے سے اس کو مکس کریں گے اب فلیم کو تیز کر دیا ہے تاکہ جو پانی بچا ہوئے وہ بھی چل جائے آپ چاہیں تو اس کو ٹکڑی کے چمچے سے بھی پانی ڈرائی کرتے ہوئے پیس سکتے ہیں یہ طرح سے اچھی طرح سے گل گیا ہے اور اس میں شاید پس جائے گا جیسے پس رہی ہے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور یہ میں نے اس کا پانی ڈرائی کرتے کرتے اس کو لکڑی کے چمچے سے گھوٹ کے پیس بھی لیا ہے توڑا بہت رہ گیا وہ بھی اب اٹھ جائے گا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس میں مزید مسائلیں ملائیں گے یہاں پر ہم دو ڈبل اوٹی کے سلائس لیں گے یہ دو ڈبل اوٹی کے سلائس ہیں ان کو ہم گرینڈ کر لیں گے کباب کا مسائلہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اب اس کے اندر ڈبل اوٹی کے سلائس میں گرینڈ کر لیے تھے ڈال دوں گی میں دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں یہ ڈال دیں گے ہم ملائیں گے اب اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے ماشاءاللہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے بگی نہیں رہا کہ لوکی کے کباب بنے لوکی تو ویسے بھی بہت فائدے مند ہیں وہ لوگ جو گوش کے کباب نہیں کھا سکتے جن کو چکن سے بھی اس کی سمیل نہیں اچھے لگتی جن کو یورک ایسڈ کا پرابلوم ہو وہ بھی آسانی سے اس کو کھا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں بچوں کے لیے بھی اچھے ہیں اس کا بن کباب بھی بند سکتے ہیں بچے ویجیٹیبلز نہیں کھاتے تو اس طرح سے ان کو سکول میں بن کباب بنا کے دے دیا جائیں تو وہ شوق سے کھا لیتے ہیں مسالہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کے ہم ہم کباب بنائیں اب ہم کباب بنائیں جانگے اب ہم کباب بنا کے رکھتے جائیں گے پلیٹ میں دیکھیں کتنے اچھے بن کے تیار ہو رہے کباب اسی طرح ہم سارے کباب تیار کر لیں گے پین میں ہم آئل ڈال دیں گے کباب ہم کباب کباب ہمارے تیار ہو گئے کباب 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 کب کب کباب کبا کب 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 کب